بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈ ویلکم ٹو بیک مائی چینل دے سیریز وان ٹیپ تو فرنڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ خواتین جن میں انڈوں کا نام بننا ایک بہت ہی اہم اور بڑی وجہ ہوتی ہے تو کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن میں بے اولادی کی سب سے بڑی وجہ پائی جاتی ہے جبکہ آپ کے ایک نہیں بنیں گے تو آپ کبھی بھی حاملہ نہیں ہو سکتی ایگ اور سپرنڈ کے ملنے سے ہی حمل ٹھہرتا ہے تو اولیشن دیز میں جب آپ کے ایگز ریلیز ہوتی ہیں تو جب آپ ملاب کرتے ہیں تو میل سپرنڈ کے ملنے سے آپ کو پرگنینسی کنسیو ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی اسان سی ٹپس کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ نسکہ اب بہت ہی لوگوں کا ازمایا ہوا نسکہ ہے تو آپ کے ایک بننے کا عمل جو ہے بہت ہی کمزور ہے تو آپ یہ نسکہ ضرورت استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا تو سب سے پہلے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ کی میٹھی نعمت سے نوازے اور اپنے حبیب کے صدقے ان کی آنگن میں خوشیں ہی خوشیں بھار دے تو آمین وہ ہو سکتا ہے آپ کی آمین کہنے سے میری یہ دعا قبول ہو جائے اور کسی بے اولاد جوڑے کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نواز دے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ میرا افیشل یوٹیوب چینل دس سیریز وان ٹیپس پر پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کھڑے بیل والے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ آگے آنے والی نئے انفارمیٹک ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے تو فرینڈ کرنا کیا ہے آپ نے ایگز لینے ہیں انڈے لینے ہیں تو ان کو آپ نے بوائل کر لینا ہے بوائل کرنے کے بعد آپ نے ایگز کے اوپر والا جو خول ہوتا ہے اس کو اتار لینا ہے تو اس کو کرنا کیا ہے کہ اس کو پھینکنا نہیں ہے اگر آپ کو دیسی انڈے مل جائیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی تو آپ نے یہ خول لینے ہیں ان کو باریک پیس لینا ہے اتنا کہ اس کا پاورڈر بان جائے تو ان کا پاورڈر آپ نے بنا لینا ہے اگر اس پاورڈر میں موکسٹر رہ جاتا ہے تو آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر گرم کر لینا ہے اور اس کا موکسٹر ختم کر دینا ہے تو اس کے اندر جب موکسٹر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس میں شہد ایڈ کر لینا ہے تو آپ نے یہ معجون بنا لینا ہے تو جب یہ معجون بن جائے گا تو دیکھنا ہے کہ اس میں کم مقدار میں شہد تو نہیں ہے تو آپ نے اس میں اور شہد ایڈ کر لینا ہے تو اچھی طرح اس کو ملا کر ایک اچھے سا ماجون کی طرح بنا لینا ہے تو ماجون کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ کا وزن اگر پچاس کیجی سے زیادہ ہے تو آپ نے ایک ہاف ٹی سپون استعمال کرنا ہے اگر آپ کا وزن سکس ٹی کیجی سے پلس ہے تو آپ ایک ٹی سپون فل ڈیلی استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ عمل آپ نے پندرہ دن تک لگتار استعمال کرنا ہے تو اس کے استعمال سے آپ کے جو اگز بننے کی کوالٹی ہے وہ کافیات تک بہتر ہو جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ جلد سے جلد پرگننسی کنسیو ہو جائے گی تو آپ نے یہ نسخہ کم جو ایک دفعہ لازمی استعمال کرنا ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں واسلام موسیقی